سامنے ہے یہ نرنجنی اکھاڑے کی لال بیلڈنگ اور حلمان جی کا پراشین مندر اور سامنے پہاڑ پہ دیکھئے منسا دیوی جی کا مندر اور گنگا جی سامنے سے بہتی ہوئیں اور دوسری سائیڈ آپ کو چنڈی دیوی جی نیل پروت پر ویراجمان دکھائی دی رہی ہے تو دیکھئے یہ وہ حلمان جی کا مندر جو پراشین حلمان جی کا مندر ہے نرنجنی اکھاڑے کے اندر یہ آج ہم اس کو کمپیر کرنے والے ہیں ایک ساٹھ سال پرانے فوٹوگراف سے سیم پلیس سیم اینگل اسی اینگل سے کچھے میں فوٹوگراف کو ہم کمپیر کریں گے تو دیکھیں ساٹھ سال اب ہم پیچھے جا رہے ہیں تو فوٹوگراف کے اندر آپ چینجز دیکھئے یہ چینج آج ساٹھ سالوں میں ہو چکا ہے ساٹھ سال پہلے سیم پلیس سیم اینگل سے کچھے گئی فوٹو اس طریقے کی نظر آتی تھی تو اب دیکھیں اس کے اندر چینجز کیا ہوئے سب سے پہلے مندر دیکھئے مندر کے پیچھے آپ کو ایک بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی وہ بیلڈنگ آج بڑی کر دی گئی ہے اور چار منجل بیلڈنگ ہو چکی ہے لال رنگ کی یہ بیلڈنگ آپ مندر کے ٹھیک پیچھے دیکھ سکتے ہیں جب یہ بیلڈنگ نہیں تھی تب مندر کے پیچھے آپ کو دیکھئے پہاڑ ساف نظر آ رہے ہیں آپ کو اور کیونکہ اب چار منجل کی بیلڈنگ بن چکی ہے تو پہاڑ وہ چار منجلوں سے چھپ چکے ہیں دوسرا چینج آپ دیکھئے تو مندر کے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں آپ کو ایک آم کا پیڑ دکھائی دی رہا ہوگا وہ آم کا پیڑ ساٹھ سال پہلے بھی وہاں تھا آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پیڑ ٹھیک اسی جگہ ہے جہاں آج کی ریٹ میں بھی ہے مندر کے سروپ میں کوئی زیادہ چینج نہیں آیا مندر ابھی بھی ویسے ہی بنا ہوا ہے لیکن تھوڑا سا اس میں ایکسٹینشن کر دیا گیا ہے جسے کچھ چینجز آئے ہیں آگے کی طرف کچھ شیڈ بنایا گئے ہیں اب اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں مندر کے رائٹ سائیڈ میں دیکھیں تو ایک دوسرا مندر ہے جو کہ آپ کو ساف ساف نظر آ رہا ہوگا وہ مندر آج کی ریٹ میں پیڑوں کے بیچ میں چھپا ہوا ہے دیکھئے آم کے پیڑ وہاں پہ بہت اگ چکے ہیں جس کی وجہ سے وہ مندر پیڑ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور مندروں کے ٹھیک پیچھے جو بڑا پہاڑ ہے اس کا سٹرکچر آج بھی ویسے کا ویسا ہی ہے جیسا کی ساٹھ سال پہلے تھا یہ دیکھیں یہ ساٹھ سال پہلے کچھ اس طریقے سے نظر آتا تھا اور آج کی ڈیٹ میں کچھ یہ اس طریقے کے نظر آتا ہے اگر ہم گھاٹ کی بات کریں اور گھاٹ کا وشتاری کرنا بھی بہت کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں گھاٹ پہ سیڑھیاں بن گئی ہیں پہلے یہ سیڑھیاں اتنی نہیں تھی تو ساٹھ سال پہلے کچھ اس طریقے کا اور آج ساٹھ سال بعد وہی جگہ کچھ اس طریقے کی نظر آتی ہے آگے دیکھیں آگے بھی آپ کو ایک انتر دکھائیں گے ساتھ ساتھ پراشین مندر میں حلمان جی کے درشن بھی کر لیجئے یہ وگرہ ہے حلمان جی کا اس مندر کے اندر اس تھاپت ہے ان کی پوجا کی جاتی ہے دیکھیں یہ نرنجنیا کھاڑا آپ دیکھی رہے ہیں سامنے پراشین مندر اس کے علاوہ پھر سامنے منسا دیوی اور یہاں ہم ایک اور فوٹوگراف کو کمپیر کریں گے یہ دیکھیں یہ ویو سامنے آپ کو گنگا جی بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور اس کے سامنے ایک آرک شیپ بریج آج کی دیٹ میں ڈبلپ ہو چکا ہے اور گنگا جی کی ایک سائیڈ میں آپ بیلڈنگز دیکھ سکتے ہیں تین چار منجلہ بیلڈنگ بنی ہوئی ہیں یہ آج کا فوٹوگراف ہے پل کے ٹھیک پیچھے آپ کو اگر ہلکا ہلکا دکھائی دے رہا ہو تو پہاڑ دکھائی دے رہے ہوں گے اور یہ ساٹھ سال پہلے کس طریقے کا دکھائی دیتا تھا اگر ہم وہ دیکھیں تو وہ کچھ اس طریقے کا بیو آتا تھا پل اپنی جگہ تھا لیکن آرک شیپ نہیں تھا پل کے پیچھے پہاڑ کی ہلکی ہلکی جھلک دکھائی دے رہے اور گنگا جی کے سائیڈ میں بیلڈنگز اس ٹائم بھی تین چار منجل بنی ہوئی تھیں باقی یہ دیکھئے یہ آج کی ڈیٹ میں اور یہ قریب ساٹھ سال پرانا فوٹوگراف تو یہ تھا ایک ہردوار کے پراشین مندر کا فوٹوگراف تب اور اب اور اسی طریقے کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب